بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ السید علم بی آئی و مصاریم سو سٹیمنٹس میں اب آپ لوگ کے ساتھ یہ آٹھ ڈسکس کروں گا آغا خان یونیورسٹری کے حوالے سے جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کے لیے ایم بی بی ایس کے حوالے سے انہوں نے اب ایڈمیشن کی ڈیٹ بھی آپ کو دے دی ہے اور انہوں نے ریجسٹریشن اوپن کر دی ہے تو یہ سترہ مارچ سے لے کر سولہ ماہ تک تقریباً یہ اوپن رہے گا سلسلہ تو اس میں اب آپ لوگ کو کیا ٹرائٹیریہ ہے کیا الیجیبیلٹی ہے کون اپلائی کر سکتا ہے کتنا فی سٹرکچر کیا ہے اس طرح اسی طرح سے باقی ساری انفرمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں تو اس لیے ٹیل ایڈ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا تاکہ آپ لوگ کو سارا پروسس بھی بتا چل جائے اور ساری انفرمیشن آپ کے مائنڈ میں پہلے سے آ جائیں تو میں چلتا ہوں اس کے علاوہ اس کا جو کیمپس ہے وہ نیروبی کینیا میں بھی ہے یوکے میں بھی ہے لیکننیویز پاکستانی سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم زیادہ اس کو فوکس کریں گے تو اپلیکیشنز آر ایکسپٹیڈ تو ایکسپٹیڈ تو دی فرسٹیہ آر ایڈ میری بی ایس پروگرام اور لی تو صرف ابھی صرف فرسٹیہ کے لیے انہوں نے اپلیکیشنز وہ مانگی ہیں دی یونیورسٹی ڈز نوٹ ایکسپٹ اپلیکیشنز for admission in the advanced standing تو اس کے بعد والی جو کلاسے ان کے لیے ابھی فیلحال کوئی انہوں نے application آپ سے نہیں مانگی candidates in پاکستان اور overseas who have successfully completed or are completing their HSSC یعنی کہ high second school certificate graduate post graduate education in the year of application by the dates scheduled for submission in this brochure میں apply تو وہ وہ سارے apply کر سکتے نہیں ایک تو ذاری بات ہے جنہوں نے پچھلے سال FSC کی تھی وہ بھی apply کر سکتے ہیں اور جو ابھی کر رہے ہیں جو ابھی fresh students ہیں وہ بھی apply کر سکتے ہیں سو ذاری بات ہے کہ ان کا جو result آئے گا وہ جب بعد میں آئے گا تو ان کو وہ بعد میں submission کروانا ہوگی میں ابھی اس کی detail بھی آپ کو بتاتا ہوں تو candidate must meet the following اب آپ کو main main چیزیں جو ہیں وہ mind میں کیا رکھنی ہے the university minimum academic eligibility requirements as provided by the AKU یعنی کہ آگا خان university and successfully completing the admission process as stated in this brochure تو یہ سارا brochure میں آپ کو explain ابھی کروں گا تو اس کے اندر انہوں نے جو جو process بتایا یا جو procedure بتایا اس کے اوپر آپ کو ذاری بات ہے کہ سارے کا سارا requirements آپ کی پوری ہونی چاہیے so all candidates in Pakistan and overseas must also meet the Pakistan medical and dental council PMDC requirements and regulations applicable at the time of admission to medical colleges in Pakistan اب اس میں کیا کیا شامل ہے یعنی کہ جو PMDC کی requirements ہیں وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے تو اس میں کیا کیا شامل ہے number one submission of valid MDC scores as administered by the PMDC تو PMDC ذاری بات ہے MDC جو آپ لوگوں کا ہوگا جو ذاری بات ہے آپ لوگوں کے جو ہے وہ جو FSE کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے result سے پہلے بھی آ سکتا ہے اس کے result کے بعد بھی آپ کا یہ test ہو سکتا ہے تو وہ تو ایک تو پہلی بات وہ last minute آپ لوگوں نے clear کرنا ہے تو جیسے last time criteria تھا 55% passing marks تھے MBBS کے لیے اور 45% BDS کے لیے تھے تو ذاری بات ہے سب سے پہلی بات تو آپ نے وہ clear کرنا ہے number two meeting the subject requirements the admission regulations as described in the PMDC notification admissions regulations 2022 allow candidates who have passed biology, chemistry and either physics or mathematics in the higher second school certificate or an equivalent 12th grade qualification جیسے کے A level so recognized in Pakistan are eligible to apply to the MBBS program so candidate must meet any change in the application اگر in case کوئی بھی change آتا ہے application کے اندر تو آپ لوگوں کو وہ requirements انہیں کہا application requirements due to review in the PMDC regulations for 2024 تو آپ کو اس پر بھی جو ہے وہ پورا اٹرنا پڑے گا یعنی اگر in case PMDC جو ہے وہ کچھ changes لے کر آتا ہے اس دفعہ policy جو ہے وہ جمعناتا ہے تو اس میں passing marks marks کی وہ percentage change کر سکتا ہے تو جو بھی change آئے گا آپ کو اس کے recording بھی اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا so please review their website for details and updates تو آپ PMDC کی جا کے website کو visit کر سکتے ہیں ان کی اس دفعہ کی جو policy ہے regulations ہیں rules ہیں ان کو آپ پہلے سے دیکھ لیجئے گا next one provisional application یہ جو ابھی آپ کی application submit ہوگی یہ provisional application ہوگی یہ final application نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ کا result آجے گا اس کے بعد پھر آپ اپنا result ان کو دوبارہ submit کروائیں گے تو then یہ آپ کی final application ہوگی تو اسی ویلہ سے انہیں clear کر دیا کہ آگا خان یونیورسٹی will accept applications for their bbs program only from candidates who will be writing their final year examination in summer of the 2024 ابھی صرف ان کی accept ہوں گی applications جو کہ اس دفعہ appear ہو رہے ہیں 2024 کے اندر وہ appear ہو رہے ہیں جی result اپنے fse کے حوالے سے جو پچھلے سال کر چکے ہیں ان کی applications بعد میں ہیں so all such applications will be evaluated for admission on the provisional basis so in cases where provisional admission is granted candidates will be required to submit their pending hsse یعنی کہ high secondary school certificate جو examination آپ کا ہو گا جب result آجے گا جی mention کیا ہو ہے or their graduation pros graduate examination results in accordance with the minimum eligibility requirements 60% requirement 55% including those that do not meet eligibility requirements are submitted for any reason after the deadline so if it is candidate 's responsibility to ensure that the pending results are received in admission office according to the published schedule so جو بھی آپ کو schedule دیں گے اس کے اندر اندر آپ کو submit کروانا پڑے گا جب آپ FSE result آ جائے گا so اس کے بعد repeat application candidates to the MBBS program not successful in their first attempt and may reapply for admission with additional information supporting their application so in case آپ کی ایک application ریجیکٹ ہو جاتی ہے یہ آپ کا admission نہیں ہو پاتا تو آپ کے پاس ایک اور chance ہے کہ آپ دوبارہ سے reapply کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کوئی chance نہیں رہے گا جیسے اس نے mention کیا ہوئے انہوں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے میں پیچھے پڑھتا ہوں نہیں یہ university does not carry forward applications from one year to the next thus a fresh application together necessary documentation must be submitted for any subsequent admission session تو آپ ایک دفعہ جو اپلیقیشن سمیٹ ہوئی تھی آپ کو اگلی دفعہ نئے سیرے سے دوبارہ سے apply کرنا پڑے گا یعنی کہ fresh application آپ لوگ کو submit کروانا پڑے گی so candidates will be allowed a maximum of two attempts جیسے میں بھی آپ بتا رہا تھا آپ دو دفعہ apply کر سکتے ہیں mbps program کے لیے falling two unsuccessful applications candidates will be in eligible to apply to the mbps program and are encouraged to apply for other university programs mbps کے لیے دو چانس ہیں آپ کے پاس apply کرنے کے لیے اگر ایک دفعہ cancel ہو گیا مصطفہ پھر اگر in case cancel ہو گئی آپ application تو پھر mbps apply نہیں کر سکیں گے اس کے بعد چلھتے جلدی سری admission process میں آپ سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہو گے جس submitting an application online according to the rigibility requirement اب یہ میں آپ سارا جو process ہے وہ explain کر دیتا ہوں number one یہ میں آپ دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ کی ذاری بہتری website پہ جانا پڑے گا then you will need an email account to apply تو آپ کو اپنا email خود سے بنا لی نا ہے پہلے سے آپ لوگ کا email بنا ہو so if you don't have please create next one click on our online page اس کے بعد پھر آپ لوگ website پہ جائیں گے ان کے online page کو open کریں گے then as a new AKU online user click on new user then acknowledgement email will be sent to your email address جو آپ نے email address بنایا تھا اس پہ ایک acknowledgement email آئے گی so in the email please click on here and verify your account next one provide personal information یعنی آپ کا name etc so next one create new application then select country then select your program mbbs definitely enter your qualification definitely HSC FSC یعنی FSC کی ہے یا A level کیا ہے وہ out mention کریں گے then mark on documents availability as applicable so آپ سارے documents پہلے سے scan کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا upload CNIC آپ نے ID card کی copy کو upload کرنا ہے اور اگر ان case نہیں تو پھر بے فارم آپ بنا ہوگا otherwise آپ کے guardian ہوگی اس کی CNIC copy documents جس کا تعلق آپ کے matrix سے ہے FSC سے ہے so وہ checklist آپ کو دیں گے اس کے قرنگ آپ لوگ اس کو upload کریں گے enter test center and other details then test center آپ لوگ نے mention کرنا ہے upload فوٹو کر آپ اس کو submit کر سکتے ہیں you will receive a copy of your application form on your email as a confirmation تو آپ کے email پر آپ کو copy بھی receive ہو جائے گی so office will review your application and send admit card on your email then آپ لوگوں کے test کے لیے اک you step 2 ہے یعنی یہ میں نے stage 1 آپ کو بتا دی اب writing the AKU test or submitting its equivalent as explained in the brochure پھر آپ لوگ test اب ہو جائے گا تو ایک short listing کی جائے candidates کی for interview یہ سب سے important چیز ہے کہ interview کے اندر اب آپ لوگوں کو definitely کیا لائے جائے گا candidates will be required to attend two independent interviews آپ کے 2 independent interviews ہوں گے short listed candidates will be required to submit following تو آپ نے اس میں کیا کیا ساتھ لے کر جانے کیا submit ہو رہا ہے interview کے وقت پہلے سے آپ mind میں رکھ لیں application form and opportunity to present your academic achievements extra curriculars other interest and achievements جو بھی آپ نے achieve کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی certificate ہے کسی بھی حوالے سے debate competition etc to کسی بھی طرح کی کوئی achievement آپ کی ہے تو آپ آپ لازم لے کر جائیں two reference letter references from teachers to be filled on universities prescribed format تو دو آپ ریفرنس چاہیئے دو as mandated by the PMDC تو می نے جیسے پہلے بھی بتا دی ڈی MDCAT کو پاس کرنا ضروری ہے اس کا آپ کو ریزر سبمیٹ کروانا پڑے گا so the test results should be submitted as soon as candidates receive their results جیسے ہی آپ کا result آئے گا آپ کو ریزر بھی سبمیٹ کروانا پڑے گا please note that SAD 2 and international MCAT will not be accepted as a substitute of the MDCAT to fulfill the PMDC requirements so SAD 2 ka result نہیں مانا جائے international MCAT بھی نہیں وہ کون کون سے ہیں اور جو overseas کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو آگے بتا دیتا ہوں کون سے والے جو ٹیسٹ ہیں جس کا وہ جو ریزرٹ ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی شورٹ لیسید کانڈیٹ سار رینک آرڈر ویس اپون دا کمپریہنسی ریویو آف دا سکولیس ٹی اچیویو انٹریو ایویویویشن اور ایٹریبیوٹس سیس پر فائنل سیلیکشن آپ کی ہو جائے گی اگر کوئی ہے پہلے سے تو وہ ان کو پہلے سے انفارم کر دے گا یعنی کہ اس کا بھی انہوں نے منشن کر دی ہے لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جاتے اور اس کے بعد اگلی بات کی پیچھے ساری explain کر چکا ہوں بات کہ اس میں کوئی اردو اور انگلیش میڈیوم کا کوئی difference نہیں ہے کوئی بھی apply کر سکتا ہے تو آپ نے جس اپنے جو intermediate ہے وہ clear کیا ہو otherwise کسی قسم کی کوئی quota system کوئی reserved seeds کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے 100% merit کے اوپر یہ آپ لوگوں کا admission ہوگا next one جو آپ لوگوں کی academic requirements ہیں چلیں وہ میں آپ کو جیسے آپ ریڈی بتا چکا ہوں اب o level a level etc یہ بھی بیچ میں ہے اور british are equal and advanced level of certificates of education وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں نہیں further ہمارے پاس جو اس میں important چیز ہے دیکھنے کے حوالے سے یا آپ کو بتانے کے حوالے سے وہ ہے next one میں ذرا نیچے آ جاتا ہوں نہیں اس میں اب میں آپ کو further جو explain کر دیتا ہوں validity of test scores international encad written in the 2022 and thereafter آفٹر یعنی جس میں 2022 میں مکر کیا تھا پھر اس کے بعد 23 میں یہ دونوں سالوں کا accept ہوگا and therefore after اور 2024 میں بھی ذاری بات ہے جو ابھی آپ دیں گے will be considered for admission to the 2024 and 2025 2022 سے پہلے والے students apply نہیں کر سکتے تو 2022 میں جنہوں نے entry test دیا 202 میں دیا اور اس طرح جو 24 میں دیں گے یہ سارے apply کر سکتے ہیں the AKU test scores are valid for consideration only the year in which they have been written the validity of PMDC's MDC score is determined by the Pakistan Medical Dental Council تو اس کو آپ نے visit کرنا ہے اس کی website کو پہلے ہی دیکھ لینا ہے اب summarize کر کے جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں the system of education یہ یہی system ہے جس نے یہ یہ degree حاصل کی ہوئی ہے so وہ apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر AKU test اس کا جو اپنا test ہے یونیورسٹی کا وہ اور پھر MDC اور اب میں آپ کو جیسے بتا دوں overseas کے حوالے سے جو کون کون سے test ہے نہیں تو ایک test ہے ہی all american medical college یعنی کہ AAMC MCAT for candidates with degree from the overseas تو overseas کے لیے صرف یہی ایک test جو ہے وہ accept ہوگا اس کے علاوہ جو SAT 2 etc جیسے ہم نے دیکھا international MCAT تو وہ اس میں acceptable نہیں ہے application for admission کی جو dates ہیں اب یہ دوبارہ سے note کر لیں میں شروع پر بھی یہ بتا چکا ہوں آپ کو سترہ مارچ سے یہ registration شروع ہو چکی ہے applications کی submission شروع ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ چلے گا 16 ماہ تک اب اس کے بعد جو test کی date ہے test کا center ہے وہ بھی میں آپ کو ذرا explain کر دیتا ہوں تو اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ admit card جب آپ کو مل گیا etc so in cases where the admit card is not received 12 days before the date of the test candidates must email the admission office تو آپ کو بارہ دن پہلے تک یہ admission card یا admit card مل جانا چاہیے اور اگر ان case نہیں ملا تو آپ ان کے admission office میں پھر رابطہ کریں گے اور وہاں سے آپ دوبارہ سے ان کو request کریں گے کہ آپ کو وہ admit card دیا جائے اس کے بعد پھر ایپ جو آپ کو میں یہ ساری application online کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ بتا دی ہے explain کر دی ہے اب اس کے بعد یہ ایک اور ٹیز جو میں دوبارہ سے clear کر دوں کہ جو آپ کی pick ہوگی جو آپ کی photograph ہوگی اس کے حوالے سے بھی آپ پہلے سے دیر میں رکھ لیں کہ size جو ہوگا جی اس کا وہ 2mb ہونا چاہیے jpg format ہونا چاہیے اس کا وہ photo should clear front view ہونا چاہیے اور تکریبہ ایک week پہلے تک کی آپ کی photo ہونا چاہیے یعنی کہ جو recent آپ کی look ہے وہی اس میں نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی جو fee ہوگی جو یہ جو test کی fee ہے یہ fee voucher جو ہوگا جیسے میں نے بتا دی آپ کو تو یہ پاکستانی currency only ہے so please follow the steps to pay the application so on the application home page please click on application fee formation fee payment for payment options like fee voucher etc اب اس کے بعد ہی میں جلدی سے آپ لوگوں کو اب جو dates ہیں وہ ذرا بتا دیتا ہوں یہ fee and funding کو بھی میں ابھی fee structure بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو structure ہے یعنی کہ fee structure ان کا کیا ہے ایک سال کی fee's کتنی ہے اور پانچ سال کی ملا کر تقریبا کتنی بن جائے گی وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں اس سے پہلے یہ دورہ دوبارہ سے جو dates ہیں وہ note کر لیں سترہ مارس سے سولہ مئی تک admission کی dates ہیں اس کے بعد پھر 21 جولائی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ test کی جو date ہے اکی یو admission test یعنی کہ آگا خان یونیورسٹی کا جو اپنا admission test ہے وہ 21 جولائی کو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو overseas کا ہوگا وہ بھی 21 جولائی کو ہوگا اب test center کہاں کہاں پر آپ کے بنیں گے وہ آپ نظاری بات کے لیے opt کرنا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک سو چترال، فیصلہ باد، گلگت، ہیدراباد، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹا، راولپنڈی، سکھر یہ ان شہروں کے اندر ہی آپ کا center بنے گا اور اگر ان کیس آپ overseas ہیں تو پھر شکاگو، ڈارسل سلام اور دبائی اور اس طرح سے ایمانٹون، ہوسٹون، ایران، کابل، کمپالا، کھوراغ، لندن، نیروبی، ریاز، سیریا یعنی کہ شام اور ٹورنٹو تو یہ سینٹرڈری overseas کے لیے اور پاکستان کے لیے سینٹر میں نے آپ کو بتا دیئے کہ تو اب ان میں سے کوئی بھی ایک opt کریں گے جو timingز ہوں گی and address for the venue will be stated on the admit card وہ آپ کے admit card پر پہلے سے time اور address mention ہوگا in case of a change candidates will be notified through email اور اگر اس میں کوئی change آئے گا تو آپ کو inform کر دیں گے اب جولائی تھرٹی جو ڈیٹ ہے جی last date for receipt mcat international score sheet as applicable please read relevant section in this brochure تو تیس جولائی جو ڈیٹ انہوں نے دیئے رہی وہ last date ہے جو especially overseas ہے ان کے لیے کہ اپنا result جو mcat کا result ہے ان کا جیسے aamc میں نے آپ کو بتا دیا overseas کے لیے تو وہ تیس جولائی تک کریں گے لیکن ذاری بات ہے جو پاکستان والے ہیں وہ جب ان کا ٹیسٹ ہوگا اس کے فوراں بعد وہ اپنا result جو ہے جیسے ان کو ملے گا وہ submit کروا دیں گے تو اگست سپٹمبر میں short listing ہو جائے گی candidates کی اور ان کے interviews ہو جائیں گے 21 اگست کو last date ہے جیسے to submit attested copy of the A level high school اور equivalent examination result کیونکہ اس وقت تب آپ کا result آ چکا ہوگا تو آپ نے اپنا result جو ہے وہ FSE کے result کی بات ہو رہی ہے A level کی بات ہو رہی ہے تو 21 اگست تک ان کو submit کروا دینا ہے اور 16 سپٹمبر last date ہے to submit attested copy of the پاکستانی HSSC اور اس کے بعد as released by the PMDC submission of indicate results administered by the پاکستان وہ بھی آپ نے جمع کروانا ہے upon selection if applicable submission of the IBCC equivalent certificate copy یہ Overseas کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے یہ certificate دینا بھی ضروری ہے اور جنوری 2025 میں آپ کی classes شروع ہوں گی تو ذاری بات ہے کہ یہ ایک لمبا سا procedure ہے تو آپ کو ابھی سے اس کو follow کر لینا ہے اگر ان کیس آپ آگا خواہ یونیورسٹی میں admission لینا چاہتے ہیں یہ میں نے ساری details بتا دی last but اب آپ کو میں ان کا fee structure بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہونا چاہیے کہ اگر ان کیس آپ لوگ financially strong ہیں تو then you can apply اور اگر ان کیس آپ کو financial assistance چاہیے اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ جو students ابھی اتنے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کی fee pay کر سکیں تو ان کے لیے انہوں نے ایک financial assistance یعنی کہ اس میں جو یوں کہنے کے لیے کچھ آپ لوگوں کو discount ہوئے رہا etc تو وہ آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے 50% تک آپ لوگوں کی fee's ماف بھی ہو سکتی ہے تو وہ ان کی ویب سائٹ پر سارا کچھ موجود ہے اب یہ دیکھیں fee structure میں آپ کو درہا دکھا دیتا ہوں جو اس کے اندر اب آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی پہلے سال کا یعنی کہ 2024, 25, 26, 23, 28 تو 2024 کے اندر ہی جو پاکستانی students ہیں وہ سب سے پہلے admission fee ہے ان کی one time یہ ایک دفعہ ان کی جمع ہوگی جو fees ہے وہ پہلے سال کے شروع پر ہی یہ لے لیں گے وہ آپ سے تو 18,8,700 اس کے بعد پھر جو security deposit ہے یہ refundable ہے آپ کو واپس مل جائیں گے 13,000 روپے then student health fee ہے 23,000 روپے graduation fee ہے 25,000 student activity fee ہے 4,000 annually یہ ہوگا آپ کا یعنی کہ سلانہ ہوگا یہ آپ کو سال بعد دینا پڑے گا so next one جو physical examination ہے یہ بھی one time ہے یہ 17,000 آپ سے لیا جائے گا آپ کا physical examination کے لیے tuition fee آپ کی annual ہوگی ہر سال آپ کو پے کرنا پڑے گی so یہ 14,23,400 اور اس کے بعد university fee جو ہے وہ 15,64,000 ہے یہ بھی annual ہے اور student immunization fee جو ہے one time ہے صرف ایک دفعہ ہے وہ ہے 8,100 اور اس کے بعد hostel fee اگر آپ hostel لیتے ہیں تو پھر 33,000 ہے یہ hostel fee باقی جو overseas ہیں ان کے لیے ڈالر میں یہ سارا کچھ mention کیا گیا ہے تو اس طرح سے نہیں overall تقریباً اگر آپ ان case دیکھیں گے تو 18,1,1 اور اس طرح سے 14,1,1 اور 15,1 یعنی کہ almost تقریباً یہ اور کچھ نہیں تو 50,000,000 کے قریب قریب بنتا ہے جو آپ لوگوں کا پہلی دفعہ میں پہلے سال میں submit ہوگا اور اسی طرح سے پھر 20,25 کے اندر آپ لوگوں کے یہ سارے جو retail ہے یہ آپ کو انہیں بتا دی ہے کہ جو آپ کی admission fee ہوگی یعنی کہ again یہ جو آپ لوگوں کو بتائیے اس نے دی وہ 20,7,600 ہے اس طرح سے باقی ساری چیزیں ملا کر یہ آپ لوگوں کا total جو بنے گا وہ تقریباً نہیں کافی expensive پڑے گا آپ لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا جو financial جو add ہے یعنی کہ in other words وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں تو وہ بھی میں اب آپ کو ذرا بس تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ وہ آپ جا کے تو کس criteria کے تحت آپ وہاں پر scholarship حاصل کر سکتے ہیں یہ اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی ویب سائٹ پہ ہی آپ کو یہ مل جائے گا تو یہ میں نے financial assistance جو ہے وہ نکال دی ہے اس میں ویب سائٹ میں سے so AKU charges fee for all its program however for students who are selected and are unable to pay for their cost of education the university operates a needs sensitive financial assistant program اور اس میں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ 50% جیسے انہوں نے mention کیا کہ at the university almost 50% of the student body has received financial assistance to support their education so financial assistance is offered on the basis of demonstrated need as evaluated by the university from data provided by the student or her family and other avenues جو آپ کا earning source ہے وہ کیا ہے etc. that the university may deem appropriate it is expected that every student will contribute to some extent towards the cost of the education and thus the university recommends that the students should thoroughly explore all other possible sources of assistance so as not to totally depend on the university financial assistant program لیکن باقی